شری لنکا کے بلکل کہتے ہیں کہ گڑھ میں جا کے وہ شیر کے مو سے جیت چیننے والی بات ہو گئی اور اسی طریقے کا کچھ پردرشن یہاں پر دیکھنے کو ملا آج ٹیم انڈیا کی طرف سے یہ دماغ کیا گاؤتم گمبیر کا تھا کیا کپتان سورے کمار یادب کا تھا کیونکہ تیس بول میں تیس رنگ چاہیے تھے شری لنکا کو اور نو وکیٹ ہاتھ میں تھے ایسا کیا ہوا وہاں پر کہ ٹیم انڈیا نے ایسی سیچویشن سے اس مقابلے کو اپنے نام کر لیا جہاں پر تیس بول میں تیس رن اور نو وکیٹ شری لنکا کے ہاتھ میں اور لاسٹ میں ٹیم انڈیا نے اس مقابلے کو جیت لیا سوپر اوور میں یہ سوپر جیت ملی ہے میچ جو تھا وہ ٹائے ہو گیا تھا اور اس کے بعد آ کر ٹیم انڈیا نے سوپر اوور میں اس مقابلے کو اپنے نام کیا ہے سوپر اوور میں واشنگٹن زندر کے ہاتھ میں گین تھی صرف دو ہی رن بنا پائی شری لنکا جس میں ایک رن وائڈ کا آپ جوڑ دیجئے ایک سنگل آیا اور دو رنوں پر دو وکیٹ گر گئے یعنی کہ شری لنکا کے ٹیم آل آؤٹ ہو گئی سوپر اوور میں اور تین رنوں کا ٹارگٹ یہاں پر ملا تھا ٹیم انڈیا کو سوپر اوور میں اور سورے کمار یادو نے پہلی ہی گین پر چوکہ لگا کر ٹیم انڈیا کو جیت دلا دی اب یہ پورا سینیریو جو ہے وہ کیسے بنا کیونکہ ایک سمیہ ایسے لگ رہا تھا جب ٹیم انڈیا ایسا ہوگ ہی گیا تھا کہ ہار ہی گئی ہے یہاں سے کیسے جیت سکتی ہے لیکن اس کے بعد اب یہ کس کا دماغ چلا کہ انیس وہاں اوور رنکو سنگھ کرنے آتے ہیں وہاں پر دو وکیٹس ٹیم انڈیا کو ملتی ہیں اور وہاں سے میچ جو ہے وہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے چھے بالز میں چھے رنس چاہیے ہوتے ہیں یعنی کہ آخری اوور میں چھے رنس چاہیے ہوتے ہیں ایک اوور محمد سراج کا بچا ہوتا ہے ایک اوور خلیل احمد کا بھی بچا ہوتا ہے اور ایسی سچویشن میں گندبازی کرنے کون آتا ہے گندبازی کرنے آتے ہیں کپتان سورے کمار یادب اب آپ نے ان کو آخری بار کب گندبازی کرتے ہوئے دیکھا تھا میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں اوڈی آئی ورلڈ کپ میں انڈیا اور نیدر لینڈز کا مقابلہ تھا اور اس مقابلے میں کچھ ایکسپیرمنٹس چل رہے تھے جہاں پر سورے کمار یادب نے گندبازی کی تھی اور وہاں سے آپ ایک آئیڈیا لے کر چلے تھے یہاں پر آپ نے اسے اپلائے کیا اور اسی آئیڈیا کے تحت یہاں پر ٹیم انڈیا کو آج یہ جیت ملی ہے کیونکہ جب چھے رنس چاہیے تھے تو سورے کمار یادب نے صرف پانچ رنس دیے اس اوور میں اور سوپر اوور تک اس مقابلے کو پہنچا دیا